ڈرڈ بیلپ میں اسنکرونس پروگرامی کرتے ہوئے لاس ویڈیو میں ہم نے جنرل کنسپٹ دیکھا تھا تھی اور اٹی کلی کہ ہمارے پاس ہینڈلر کیا ہوتا لوپر کیا ہوتا اور ہمارے پاس میسیج کیا ہوتے ہیں اور اس ویڈیو میں ہم انشاءاللہ اس چیز کو پریکٹیکل سینریو میں امپلیمنٹ کر کے دیکھیں گے اور اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کس طریقے سے ہم نے جو پیچھے ایک در ویڈیوز میں پلی لسٹ ڈاؤنلوڈ کی تھی اسی پلی لسٹ کے اوپر اپنے بیگرونڈ تھریڈ کے اوپر ایک میسیج کو کو کریئیٹ کرتے ہیں اور اس میسیج کو کے اوپر جو ہے وہ لوپ کریں گے ڈیفرنٹ سانگز کے لیے سلام علیکم ویڈیوان ساہی فیر اور اس ویڈیو کے اندر ہم نے یہ کرنا ہے جو لاس ویڈیو میں ہم نے جنرل کنسپ لیا تھا آل دو میں نے اس کو پہلے بھی بتایا تھا یہ تھوڑا بہت ہم نے کہلیں کہ بگ پکچر تو اس چیز کی دیکھی ہوئی ایمپلیمنٹ کر کے دیکھا ہو لیکن ایکزیکٹ ہنڈر پرسائنڈ اپلیمنٹیشن اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کافی پریکٹیکل سناریو میں کہ کس طریقے سے ہم اپنے بیگرونڈ تھریڈ کے اوپر جو لاس ویڈیو میں ہم نے دیکھا تھا کہ ہم کس طریقے سے سانگز کو ڈاؤنلوڈ کرتے ہیں اس کو پر ہم ایک میسیج کو کریٹ کریں گے کس طریقے سے اس کے ساتھ ہم ہینڈلر کو کریٹ کریں گے اور کس طریقے سے ہمارا جو لوپر ہوگا وہ کریٹ ہوگا اور لوپر لوپ کرے گا ڈیفرنٹ سانگز کے لیے ہمارے ہینڈلر کے اوپر تو اگر میں آم اپنے انڈرائٹ سوڈیو کے اوپر تو ہمارے پاس آپ دیکھ سکتے ہیں مین ایکٹیویٹی ہے اور یہاں پہ ہمارے پاس آن کلک کے اوپر ہمارے سمپل کیا ہوتا ہے کہ ڈاؤنلوڈ تھرڈ کمارا جو ہے وہ کریٹ ہوگا اور سٹارٹ ہو جائے گا لیکن ہمارے اس کوڈ کے ساتھ ایک پرابلم تھی وہ یہ تھی کہ اگر میں ڈاؤنلوڈ تھرڈ کے اوپر جاؤں تو آپ نے دیکھا ہم سانگز کی پلیلسٹ کو یہاں پر ڈریکٹ اکسس کر رہے ہیں ہم نے یہ چیز یہاں پر نہیں کرنی لیکن دوسری پلیلسٹ یہ تھی جو ہم نے پچھلے وڈیو میں دیکھی تھی کہ اگر ہم اسی پلیلسٹ کے اوپر یہاں پر لوب کریں گے تو اس صورت میں ہم ایک ہی ڈاؤنلوڈ بٹن کے کلک کے اوپر پوری کی پوری پلیلسٹ at the same time ڈاؤنلوڈ کر رہے ہوں گے تو اس لئے ہم کریں گے کیا کہ سب سے پہلے تو میں اس تھرڈ کو بسکلی یہاں سے جو ہے وہ کٹ کر لوں گا اور اس کو جو میرا پاس میرا ہے on create method یہاں پہ جو ہے وہ میں لے جاؤں گا اب second task ہمارے پاس یہ ہے کہ ہم نے basically handler create کرنا اپنے thread کے لئے تو میں آنگا اپنے project window کے اوپر اور ایک نیو جہاں پہ class create کر لوں گا اور اس کو میں کہہ دوں گا download handler اور یہ basically ہمارے پاس extend کر رہی ہوگی handler class کو جو کہ basically important چیزہ آئے گی ہمارے پاس send.os package سے اور اس کے اندر basically ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے override کرنا ہے handle message method کو already ہم نے جو ہے وہ اس کو دیکھا ہو ہے یہ جب ہمارے پاس ہو گیا تو ہم آئیں گے اپنے download thread کے اوپر جو ہمارے پاس background thread ہے اور اس thread کے اوپر basically ہم create کریں گے ہم نے اپنی ایک class level کے اوپر field جو کہ ہمارے پاس download handler ہوگا تو download handler m handler اس کو کہہ دیں گے اور یہاں پہ ہوں گا ہمارے thread کا run method ہے اس کے اندر جتنا بھی code ہوگا اس کو ہم remove کریں گے اب run method کے اندر سب سے پہلا جو چیز ہم نے کہ سب سے پہلے جو چیز کرنی ہوگا ہے کہ ہمیں ایک message queue کو create کریں گے اپنے thread کے لئے تو اس کے لئے simple میں کیا کروں گا میرے پاس class ہوگی looper again and dot dot os سے اور اس کے ساتھ میرے پاس static method ہے prepare کا اس کو میں جیسے call کروں گا یہ نہ صرف ہمارے پاس ایک looper create کرے گا بلکہ ہمارے پاس message queue بھی create کر دے گا اپنے اس thread کے لئے جس thread کے اوپر آپ اس کو call کریں گے اب چونکہ میں اپنے اس background thread کے run method کے اوپر ہوں تو میں automatically جو ہے background thread کے اوپر اپنے download thread کے اوپر ہوں تو automatically ہی ہوپس آپ کو سمجھا چکے ہوگی کہ looper جو ہمارا create ہوگا جو message queue create ہوگا وہ ہمارے download thread کے لئے ہوگا اس کے بعد میں initialize کر رہا ہوں گا m handler کو new download handler اور اب چونکہ ہمارے پاس جو handler ہے یہ بھی ہمارے run method کے اندر ہم اس کو initialize کروا رہے ہیں تو یہ بھی ہمارے پاس basically ہمارے download thread کے لئے handler create ہوگا اور اس کے بعد ہم نے simply کیا کرنا ہے کہ ہمارے پاس handler بھی آگیا looper بھی آگیا ہم نے simply اب call کرنا ہے looper.loop again یہ بھی ہمارے پاس static method ہے تو اب یہ method ہمارے پاس کیا کرے گا کہ جو بھی looper.prepare سے مارے پاس message queue create ہوا تھا اس کے اوپر loop کرنا شروع کر دے گا اور اگر ہم multiple task بھی اس کو دیں گے تو یہ at a time ایک task دے گا download handler کو جب وہ complete ہو جائے گا تو جی next task گیا وہ دے دے گا مارے پاس ہمارے handler کو یہاں پہ اب ہمارا کام جا وہ complete ہو چکا ہے next up آئیں گے again main activity کے اوپر تو یہاں پہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ اس code کو میں on create کے اوپر کیوں لے کے کیا ہوں اگر suppose کریں اس کو again نیچے لے آئیں ہم یہاں پہ جو ہمارے پاس یہ پہلے تھا تو اس کا یہ مطلب ہے کہ ہم ایک دفعہ run code کے اوپر click کریں گے یا download کے اوپر click کریں گے تو ہماری جتنے بھی songs ہوں گے وہ at a time سالے download ہونا شروع ہو جائیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے handler کو کہہ لیں یا اگر برگر شاہ والی last week example لیں تو ہم اپنے handler کو یا chef کو کہہ رہے ہیں کہ ایک ہی time کے اوپر different multiple burgers کو بنانا شروع کر دیں تو یہ ہم نہیں چاہتے ہیں ہم یہ چاہتے ہیں کہ ایک time کے اوپر ایک order ہمارا deliver ہو یا ایک song download ہو پھر ہمارا next song جو ہے وہ download ہو تو اس code کو again جو ہے وہ میں اوپر ہی لے جاؤں گا جہاں پھر ہمارے پاس تھا اب میں کیا ہوگا جب بھی ہم اس کے اوپر run code کو اوپر click کریں گے تو یہاں پھر ہم نے کیا کرنا ہے میں commit کر دوں گا send message اور runnable to download handler ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم basically message runnable send کریں گے اپنے download handler کو کہ یہ والا message یا یہ والی information جو بھی ہم نے اس کو order دینا یا جو بھی song دینا ہے وہ والا song دیا وہ download کریں لیکن ایک چیزے یہ اگر ہم اس کو runnable send کریں گے تو میں نے پہلے بھی کوئی بتایا تھا کہ runnable کے اندر تو ہمارے پاس actual وہ instructions ہوتی ہیں جو basically thread نے execute کرنی ہوتی ہیں تو جب بھی ہم runnable جو ہے وہ اس کو اگر send کرتے ہیں اپنے background thread کو یا download handler کو تو ہم basically اس کو یہ کہہ رہے ہیں کہ نہ صرف ایک recipe بناو بلکہ ہم حد اس کو کہہ رہے ہیں کہ آپ restaurant پر جائیں اور اپنی recipe لے کے جائیں کہ یہ والا میرے پاس جو task ہے یہ والی جو recipe یہ بنا کے دیں تو یہ بھی ہمارے پاس کوئی اتنی meaningful نہیں ہے تو میں اس کو یہاں سے remove کروں گا ہم نے simple کرنا کیا کہ ہم یہاں پہ ہر ایک song کے لیے ایک message create کریں گے اور وہ message send کر دیں گے اپنے handler کو اور جو ہمارا looper ہوگا وہ ہمارے اس handler کے اوپر loop کر رہا ہوگا تو handler ایک time کے اوپر ایک song جائے وہ download کرے گا تو یہاں پہ again ہمارے پاس far loop آ جائے گا string song ان ہمارے پاس آئے گا playlist dot songs اور یہاں پہ simple میں کیا کروں گا میں نے ایک object create کرنا ہے message class کا again android.os سے ہے message لیکن اس دفعہ جو میں message create کروں گا وہ میں new message create نہیں کروں گا بلکہ میں یہاں پہ کروں گا message dot obtain تو یہ بسیکلی کیا ہوگا کہ android framework basically messages کو بہت زیادہ use کرتا ہے different components کے محل communication کے لیے تو اس لیے وہ android framework جو ہوتا ہے ہمارے پاس application framework وہ ایک pool create کر لیتا ہے different messages کا اور جو بھی ہمارے پاس message objects reusable ہوتے ہیں وہ اس کے اندر رکھتا ہے اب obtain کیا کرے گا یہ ایک new message نہیں create message object create نہیں کرے گا بلکہ اس pool سے جو available ہمارے پاس message کا object ہوگا جو reusable ہونے کے لیے ہمارے پاس ready ہے تو وہ اس کو create کر لے گا اس کا فائدہ یہ ہے کہ performance ہمارے تھوڑی سی improve ہو جاتی ہے کہ android framework کو ہر دفعہ new message object create کرنا پھر اس کو destroy کرنا اس چیز کے لیے وری نہیں ہونا پڑتا automatically جو مارے پاس ایک message object reusable ہونے کے لیے ready ہوتا ہے تو وہ اس کو لے لے گا تو میں نے پیچھلی ویڈیو میں بھی آپ کو بتایا تھا message dot مارے پاس integer کے لیے مارے پاس parameters ہیں arguments ہیں arc 1 arc 2 دو fields ہیں اسی کے ساتھ ہی مارے پاس ایک field آپ کو نظر آرہی ہے obj یہ بیسکلی مارے پاس object لیتی ہے تو میں اس کو جو ہے وہ song دے دوں گا اب میں نے کرنا کیا ہے کہ میں نے بیسکلی جو مارا download thread ہے اس کے اندر جو مارا handler ہے اس کو میرے سے send کرنا ہے تو اس کے لیے میں اپنے اس download thread کو بیسکلی split کروں گا declaration اور assignment میں اور یہ بیسکلی ہمارے پاس چل جائے گا class level کے اوپر یہاں پر ہمارے پاس آ جائے گا اور اس کو میں یہاں پر کہہ دوں گا download thread اور اس کو میں بیسکلی یہاں پر access کروں گا download thread dot mhandler اور یہ میری mhandler کی جو فیلڈ ہے وہ یہاں پر public ہونی ہے کیونکہ میں نے اس کو access کرنا ہے تو یہاں پر میں اس کو access کروں گا mhandler dot مارے پاس message send message اور جو ہم نے message کا object create کیا وہ اس کو send کر دیں گے یہاں پر record mean activity میں complete ہو گیا again جائیں گے اپنے download handler کے اندر اور جو ہمارے پاس handle message کا یہاں پر method ہے اس کو ہم نے override کیا ہو ہے download thread سے download song method ہے اس کو بھی یہاں پر cut کر لوں گا اور اس کو basically یہاں پر نیچے لے ہوں گا اور مجھے کچھ کرنا پڑے گی imports اور یہاں پر سمپل میں کیا کروں گا میں دونلوڈ song method کو call کرنا ہے اب چونکہ میں نے اس song name pass کرنا ہے تو جہاں پر main activity سے basically message send کیا with song name یہ basically ہمیں یہاں receive ہوگا یہاں پر message کے پیٹ اب اگر میں تھوڑا سا آپ کو سمجھاؤ ہمارے code کے اندر ایک دو problems ہیں تو پہلے میں آپ کو general level view دیتا ہوں پھر 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 ہمارا code تھا جیسی ہم run code کلی کرتے تھے تو ہم ہر individual song کے background separate background thread create کر رہے تھے لیکن ہم یہ چاہ رہے تھے وہ بھی ہم نے دیکھا اگر multiple song time download ہوں گے bandwidth ان کے ترمیان divide ہو جائے گی اور user experience بان ڈاویو سے اتنا اچھا ہمارے پاس scenario نہیں ہے بلکہ ہم یہ چاہتے ہیں بیگرون thread ایک لیکن ایک ایک create کیا تھا لیکن جو ہمارے پاس play list تھی اس کے اوپر ہم نے basically loop کیا تھا وہ بھی میں دیکھا بیٹ سنیاری ہمارے پاس اس کو access نہیں کرتے background thread کے اوپر تو لیکن وہ کرے گا کیا thread کے handler کو ایک task دے گا جیسے وہ ویسے ورک task ہوگا تو looper next queue کے اندر ورک queue کے اندر ہمارے پاس پاکیج ہوگا وہ send کرے گا ہند ورہ اس کو complete کرے گا جب وہ complete ہوگا تو looper next task لے گئے اس کو send داؤنلوڈ song کا method ہم نے call کر لی یہ پہ اور میں نے آپ پہلے بھی بتایا تھا یہ handler ہے جس thread کے اندر instantiate ہوگا اس ہی کے ساتھ attach ہوگا تو آپ کو پتے ہم separate download thread run method کے اندر ہیں بیک ground thread کے اوپر ہے تو داؤنلوڈ thread اس کے اوپر ساتھ ہی ہم نے basically override کی اس run method کو اس کے handler کو instantiate کروارے ہیں لیکن problem یہ ہے جیسے ہم on click کریں گے تو اس وقت main method جو ہوگا وہ ان تینوں statements execute کرے گا لیکن جس وقت تک ہم اس کو اکسیس کر رہے ہوں گے اس m handler کو اپنی main activity کے اندر اس وقت تک ہمارا جو thread ہے یہاں پہ start ہو چکا ہوگا main thread ہمارا آگے line کے اوپر جا چکا ہوگا لیکن ہمارا background thread ہو رہا ہوگا تو اس صورت میں کیا ہوگا جیسے ہم handle کو تو صورت میں کیا ہوگا جیسے ہم ہے تو اس صورت میں کیا ہوگا جیسے ہم handle کو access کرنے کی کوش کریں گے میں ایکٹیوٹی کے اندر تو مارے پاس null point exception آئے گی اگر آپ کو سمجھ بھی تینوں lines execute نہیں کی ہمارا m handler یہ set up ہو رہا ہوگا جبکہ ہمارے پاس main method ہوگا اس سے آگے جا کے اس کو m handler کو access کر رہا ہوگا ہمارے پاس اس چیز کے رن کرتے ہیں ہماری application شروع ہوگی میں جاؤں گا lock window کے اندر اور یہاں پہ tag میرا already set ہے تو اگر میں اس کو click کروں گا run code کے اوپر آپ نے دیکھا یہاں پہ میرے پاس جو میرا add downloading start ہوگی آپ نے دیکھا میرا پاس میری پہلے song download ہوگیا چار second کے بعد اس کے ساتھ دوسرا song download ہوگیا اور اس کے ساتھ ہی ماری جو complete ہو چکا ہے کس ہم handlers کو loopers کو اور messages کو آپ اس میں کر کے use کرتے ہیں اندر یہ concept جو ہم نے پڑے ہیں جا جا تیکنیکل چیزیں ہم نے دیکھی ہیں سیکھ ہیں اپنے android کے پارے میں لیکن یہ چیز ہے کہ جب آپ کوئی بھی چیز سیکھیں تو آپ کو اس کی بیکگرونڈ کا پتہ ہو آپ میرے حیال میں یہ ہے آپ کو اندر پتہ ہوگا بیکگرونڈ کے اندر پتہ ہوگا کہ under the hood concept کیا تو آپ کے لئے اندرسٹینڈنگ آپ کی بہتر ہوگی اور آپ زیادہ بہتر طریقے سے اپنی ریال ٹائم پرابلم کو سال کر سکھیں گے اگر اچھے لگی ہو تو کوئی بھی question you can ask me anytime in the comments and وcium آقی رکل و você رکھے آقی ویدیو آقی وی punt gì پی Pho شکریہ آپ